بڑی خبر جمہو کشمیر سے آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر جمہو کشمیر کے کچھوہ کے ہی رنگر علاقے میں پاکستانی گوبارہ برامت کیا گیا ہے گوبارے پر پی آئی اے ایمیرٹس لکھا ہوا ہے گوبارے کو ضبط کر کے سیکیوری فورسز نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دیا تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی گوبارہ یہ برامت ہوا ہے تیارے کی شکل میں یہ گوبارہ ہے جو اس پر پی آئی اے ایمیرٹس بھی لکھا ہوا ہے آخر کیا وجہ تھی اس گوبارے کو جو سرد میں بھیجا کیا کیا اس میں کوئی میسج تھا کیا اس میں کسی طرح کی اشیاء تھی فیلال اس کو لے کر جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تصویر آپ کو دکھا دیں کہ یہ پاکستانی گوبارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مزید جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندے فاروق وانی اس وقت ہمارے ساتھ جر گیا ہے فاروق پاکستانی گوبارہ دیکھا گیا ہے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے دیکھیں اگر ہم دیکھیں پہلی بار اس طرح کا گوبارہ نہیں ملا ہے اس سے پہلے بھی کئی طرح کے گوبارے ملے ہیں جو پولیس نے ریکوور کیا ہیں اور آج جو کٹھوہ ہرانہ کے سکٹر میں یہ گوبارہ ریکوور کیا گیا ہے جس سے پی آئے ایمیرٹس لکھا ہوا ہے ایرلینز کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس سے یہ سپسٹر ہوتا ہے کہ اس کو پاکستان سے ہی دے جا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کئی طرح کے گوبارے جو ہیں پولیس نے اس طرح کی ایک خید کھلیانوں میں ریکوور کیا ہیں پلہ حال اس گوبارے کو تغییر میں لیا گیا ہے اور مزید انرسکیشن جو ہیں شروع کر بھی گئی ہیں پورے علاقے کی جو تلاشی افیان ہیں وہ بھی شروع کیا گیا ہے کیونکہ اس کو دوسرے انگلز سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہی اس طرح کا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو گستری ہیں جو اس پار آنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے سینا نے پیس سے پہلے سپسٹ کیا کئی ایسے تیس سے چالیس میریٹنٹ ہیں جو اس پار آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یادرہ میں کھلڑ ڈالنے کے پریاس کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ چک مومنٹ کی جا سکتی ہیں گوبارے کے دورہ کے دیکھا جائے گا کہ گوبارے کہاں تک گائے گا اور اس سلسلے میں جمہورکی پولیس اور جو لو سی سے سٹے علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی تلاشی اپیان کچھ دن سے چل رہے تھے اور آج بھی سرچ آپریشن کلحال شروع کیا گیا ہے اور پورے ایریا کو کھنگالا جا رہا ہے جہاں پہ یہ گوبارہ ملا ہے اور اس طرح کی سیٹس پہلے ہی ملے تھے جو مکشمیر پولیس کو ہم نے دیکھا جرہ منتری نے کل بیٹھک بھی کی یادرہ کو لے کر سرکشہ کے حوالے سے وہاں پہ جانکاری جو ہے ساجہ کی گئی اور سرکشہ سمیتی میں تمام چیزوں کا چیزہ لیا جیا یادرہ کو سفر بنانے کے لیے اور اس طرح کی گھٹناوں کو روپنے کے لیے اور اس سے سہرے جو گھٹنائی ہوئی ہیں ان کو بھی روپنے کے لیے ساتھ میں جو ملکن سٹرٹس پہلہ تار یادرہ کو لے کر مل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کامپنیاں جو ہیں سرکشہ پلو کی وہ بھی جو مکشمیر پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ یادرہ جو ہیں وہ شاندی پون طریقے سے ہو پائیں اس کے لیے تمام تر تیارہ کیتا رہی ہیں اور اس سلسلے میں سیما ورکی علاقوں میں بھی ہر ایک مومنٹ جو ہیں وہ چکی جاری بلکل ایسے میں آپ پوری نظر اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کو رکھنی ہوگی فاروق بانی کیا آس پاس کے علاقوں میں سچ آپریشن یا تلاشی محیم شروع کی گئی ہے جی بلکل ہیرانگر کے اس سکٹر میں تلاشی اپیان سلاک جو مکشمیر پولیس اور سیما سرکشا بلک کے جوان جو ہیں وہ لگاتار کر رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے جو گوبارہ ہیں وہ کس شورتے آیا ہیں اور سالساری چیزیں جو ہیں وہ کھنگالی جا رہی ہیں اور مکشمیر پولیس کے عالی عدی کاری بھی اس لگاتے پہنچے ہیں جہاں پہ یہ بارہ ملا ہے اور سارا جو ماحول وہاں پہ ابھی بنا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو مکشمیر پولیس میں اس معاملے کی مزید انسٹیکیشن کی ہے اور اس گوبارے جہاں پہ یہ ریکاور کیا گیا ہے وہاں پہ اس خانیاں لوگ جو ہیں ان کی بھی جو ہیں جانکاری لی جاری ہیں اور جس نے اس گوبارے کو دیکھا اس کو بھی جو پوشتات کی جاری ہیں تو لگ رہا ہاں یہی ہے کہ جو پاچستان لگاتار میں نے جو کہا گزبیت کی پوشش میں ہیں تیس سے چالیس جو سودروں کے حوالے سے پہلے ہی خبر ہیں جو مکشمیر پولیس اور سرکچا بلوں کو کہ گزبیت کی پاچستان کے ان سیکٹرز میں بیٹھے ہیں جہاں پہ الو سیس کے سٹے جو گاؤں ہیں وہاں پہ پریاک شر رہے ہیں جو پششمیر گزبیت کیا یا پھر جو مکشمیر میں پرویس کرنے کا تاکہ وہ یادرہ کی اوپر اٹیک کر سکے لیکن کل ہی میں نے کہا پیٹھا کی گئی اس سے پہلے بھی سری نگر میں ایک پیٹھا کی گئی جو مکشمیر کے اوپر اجبال بھی اس میں موضوع تھے تمام تر تیاریوں کو دیکھتے ہوئے یادرہ کو کفل بنانے کے لیے جو بھی اس طرح کی کاروائی اگر پاچستان کی طرف سے کی جاری ہیں اس پیٹھوں کی طرف سے کی جاری ہیں تو اس کو جواب دینے کے لیے جو مکشمیر پولیس کو الوٹ پر رکھا گیا ہے صرف شاملوں کو بھی جو ہیں اور خاص طور پر جو سیما کے سہے علاقے ہیں وہاں پہ بھی الوٹ جو ہیں جو جاری کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی گھٹناوں کو روکا جاتے گئے گوبارے سے کچھ برامت بھی ہوا ہے کیا کسی طرح کا میسیج یا کچھ آشیا بھیجنے کی کوشش کی گئی ہو پاکستان کی طرف